بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیل ڈائیڈی بیتا امنا یوٹیب چینل میں میں ہوں امنا آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا جاری ہوں لوکی کے مذہدار کوفتے جس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہمیں ایادہ کلو لوکی چاہیے جس کو اچھی طرح سے میں نے کرش کر لیا ہے اور دو عدد پیاز اور ان دونوں چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے پانی نکال لیا ہے ان کا اور رچوڑ کے رکھ لیا ہے اب اس کے لئے ہمیں جو مسالے چاہیے ان میں سے ایک چمچ ہمیں چاہیے میرچ کا ادھا چمچ زیرہ ادھا چمچ حلدی ایک چمچ خوشک دھنیا پاورڈر ایک چمچ ریڈ میرچ اور ایک چمچ مجھے نمک کا چاہیے اور اس کے اندر میں نے کلونجی تھوڑی سی آئیڈ کی اور سبز میرچ قدو اور پیاز قدو میں نے آدھا کلو لیا ہے آپ لوکی بھی لے سکتے ہیں قدو بھی ایک ہی چیز ہوتی ہے اور میں نے یہاں قدو کا جو پانی تھا وہ نکال کے رکھ لیا ہے گریبی بنانے کے لیے اور بیسن ایک کپ چاہیے اب قدو کو اچھی طرح سے میں نے خوشک کر لیا ہے اب قدو کو اچھی طرح سے پانی نکال لینا ہے اور پیاز کا بھی پانی اچھی طرح سے نچوڑ لینا ہے دونے چیزوں کو ہم بول کے اندر ڈالیں گے اس کے اندر سبز میرچ ایڈ کی ہے اور سارے خوشک مسائلے جو میں نے لیے تھے وہ سارے اس کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے ایڈ کرنے کے بعد ان کو ہاتھ کی مدد سے بھی میچ کیا جا سکتا ہے چمچ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ جو ہے وہ ہاتھوں کے ساتھ ہوگا اس میں پہلے آدھا بیسن ڈال کے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لوں گی اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر پھر آئیس ایسا بیسن ڈال دے جائیں گے تاکہ یہ جو ہمارے بیسن جو ہمارے کوفتے ہیں وہ تھوڑے ہارڈ بنے اور جو بول ہیں وہ اچھے بن جائیں یہ دیکھیں ابھی تھوڑا سوفٹ ہے تو اس کے اندر اور بیسن ایڈ کیا بیسن ایڈ کرنے کے بعد اس کے دیکھیں بول بول بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے سے بول بھی آپ بنا سکتے ہیں کواب کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں آپ لمبائی میں بھی اس کو کوفتے کی شکل میں بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہمارے کوفتے بن رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھے کوفتے بن رہے ہیں اور یہ ٹیسٹ میں بھی بہت ہی مزے دار ہوتے ہیں جو بچے آپ کے سبزیاں کھانا نہیں پسند کرتے ان کو آپ اس شکل میں کوفتے بھی کھلا سکتے ہیں اور ویسے بگردو جو ہے وہ لوکی جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ان کو بہت زیادہ شوک تھا وہ شوک سکھائے کرتے تھے اب یہاں بھی مارا آئل جو ہے فریٹ ہو گیا اس کو میں نے گرم کر لیا اس کے اندر ایک ایک کر کے سارے کوفتے جو ہیں وہ اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا گولڈن سا کلر لے کے آنا ہے ہم نے اس کے اوپر اور اچھی طرح سے ہم نے کوفتے کو لائٹ ٹو میڈیم آنچ پہ ہم نے اس کو پکانا ہے تاکہ ہمارے جو کوفتے ہیں وہ جلے نہ ابھی ہلکی آنچ پہ ہم اس کو پکائیں گے میڈیم آنچ پہ تو دیکھیں گولڈن گولڈن اندر سے اچھی طرح سے پک جائیں گے دیکھیں جی ماشاءاللہ اللہ تعالی کی نعمتیں بکتیں بہت خوبصورت نعمتیں اللہ تعالی کی دیکھیں کتی خوبصورت گولڈن گولڈن سا کلر آنا شروع گیا ہے ہمارے کوفتے کے اوپر آپ جب بھی اپنی کچن میں جائیں تو اللہ تعالی کا ذکر ضرور کیا کریں ساتھ میں سبحان اللہ پڑھتے رہے ہیں الحمدللہ دیکھیں الحمدللہ کتنا پیارا سا گولڈن سا کلر آ چکا ہے اب ہم کوفتے کو نکال لیں گے کوفتوں کو میں نے نکال لیا ایک پلیٹ کے اندر اچھی طرح سے اس کو جو ہے وہ آئل کو اس میں سے سکھا لینے نکال لینے آئل کو نکال کے ہم نے اپنے پلیٹ کے اندر اسی طرح ہم سارے کوفت اپنے تیار کر لیں گے اب یہاں میں نے کڑھائی لیا اس کے اندر میں نے جو کوفتوں سے بچا ہوا آئل تھا اسی کے اندر میں گریوی تیار کروں گا اس کے لئے مجھے پیاس ٹیماتر سبز میٹ چاہیے اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے پیاس کو اچھی طرح سے گولڈن کر لینا ہے اس کے اندر ریڈ میٹ نمک اور حلدی سمیٹ کیے اور جو ہم نے قدو کا پانی لیا تھا اسی کے ساتھ ہم اس مسالے کو بنائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے کیفتے جو ہیں وہ تیار ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ